موسیقی الحمدللہ وقفاء السلامون العباد الذین وصفاء امعباد محترم ناظرین بات چل رہی تھی اس سے پہلے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت رمایا کہ جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو ہر انسان پر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے اس کی ادائیگی ہر انسان پر ضروری ہے تو چونکہ اتنا مال اتنی دولت کسی کے باس نہیں کی روزانہ صبح ہزاروں روپیہ نکال کے صدقہ کرے کون اتنا صدقہ کر سکتا ہے روزانہ کا اور خاص تو صحابی اکرام جو بڑی تنگ دستی کی زندگی گدار رہے تھے انہوں نے پریشان ہو کر کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر ہے کیا اتنا مال پائیں گے کہا جو روزانہ صبح اپنی طرف سے اپنے بچوں کے طرف سے صدقہ کریں ہم تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی پریشان نہ ہو صدقہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں یہ ایک دو طریقہ نہیں ہے مال ہی کا صدقہ نہیں ہوتا صدقہ خیرات نیکیوں کے بہت سارے دروازیں ہیں پھر مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے دس نیکیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ دس نیکیاں ہیں ان میں سے جو بھی تم کرو گے بھی صدقہ ہو جائے گا مال ہی کا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سب کے پاس اتنا مان نہیں اتنا درہم و دینار دھان داولت نہیں کہ رو دانا اپنی طرف سے مال کا صدقہ کر سکے اس لئے رب العالمین نے بڑی آسانی پہدا کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے دس نیکیاں ہیں ساری دس نیکیاں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے صدقہ قبول کر لے گا نمبر ایک اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں رب العالمین ارحم الراحمین کون انسان ہے جو مال کا صدقہ رودانہ نکارتا ہے آمننا و صدقنا کہو اللہ نے کتنی آسانی کر دی اگر کوئی ان کلمات کو بھی پڑھے گا جب بھی اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کر لے گا اس کے آزا کو آزاد کر لے گا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ کی حمد کرنا اللہ کی تحلیل کرنا کیا یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا کتنی بڑی رب کی مہربانی صبح اٹھے تم صدقہ تمہارے اوپر کرنا فراد ہو گئے ہر عضو کے بدلے صدقہ کرو اور میں نے کہا ایک روپیہ اگر دینا ہے کم سے کم آج تو فقیر ایک روپیہ بھی نہیں لیتا ایک روپیہ بھی رکھو تو تین سو ساٹھ روپیہ صبح اپنی طرف سے پھر بیوی کے طرف سے بچوں کے طرف سے بڑھے ماں باپ کی طرف سے لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے بندے ہیں اپنا مشکل عمل نہیں کر سکے گئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ کی تصویح کر لو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کر لو تصویح کا مطلب سبحان اللہ یا اس کے علاوہ ایسا کلمہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہے سبحان اللہ بداہر ایک کلمہ لیکن اس کا معنی درہا سوچو صدقہ پورے جسم کا صدقہ عدہ ہو جا رہا ہے اتنا بڑا یہ کلمہ ہے کیوں بداہر ہے سبحان اللہ مومن سوچتا نہیں ہم اور آپ سوچے نہیں کہ ہم نے کیا کہا سبحان اللہ کا مطلب اللہ آپ ہر نقائص ہر عیوب ہر خامی سے آپ پاک ہیں اس کو ذرا سے آپ اس طرح سے سمجھیں نمبر ایک یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ اللہ بخیر ہو چکا ہے اللہ کا خزانہ ختم ہو گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر زکاة فرض کی صدقہ خیرات کا حکم دیا تو یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا خزانہ ختم ہو گئے اس لئے ہم لوگوں پر ٹکس لگا کر کے اپنی حکومت چنا نعوذ باللہ دیکھا اللہ کا خزانہ اللہ کو فقیر بنا دیا بے حکوف ہونا کتنا بڑا عیب نعوذ باللہ عیسائیوں کو درہ دیکھو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا کتنا بڑا زرم کیا اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں خوبیر اللہ کے بیٹے ہیں بہت بڑا جرم ہے اتنی بڑی بات اگر پہاڑ کے بارے میں کہا جائے تو پہاڑ برداست نہیں کرتا ریزے ریزے ہو جائے لیکن رب برداست کرتا ہے کتنا بڑا جرمی کیا ترہ ترہ کے شرک ایک جملے میں آپ نے کیا کہہ دیا سبحان اللہ اما یسفون سبحان اللہ اما یشرکون اے اللہ دنیا کے لوگ جو بھی غلط باتیں آپ کے متعلق کرتے ہیں ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اعلان کرتے ہیں اللہ آپ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے نمبر دو الحمدللہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سانی تعریف ساری حمد اللہ آپ کے لئے کتنا بڑا جملہ ہمارے ہاں حمد کا معنی سمجھا نہیں جاتا برابر ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ علیہ کل حال ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لئے پوری کائنات میں حمد اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ کوئی حمد کا مستحق کائنات میں ہوئی نہیں سکتا کیوں حمد کا معنی پہلے ہو سکتا حمد کہتے ہیں آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے نر کوئی خوبی آپ کو نظر آتے ہیں ان خوبیوں کی بینہ پر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں حمد کا مطلب یہ سمجھ دیئے تاکہ پتا چلے کہ آپ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں کتنی بڑی عبادت آپ نے کر لیا حمد جس کی تعریف جن خوبیوں کی بینہ پر کر رہے ہیں وہ ساری خوبیاں اس کی اپنی ذاتیوں کسی کی دیہ بھی نہ ہو وہ حمد کا مستحق ہوتا ہے اب دنیا میں آپ دیکھ ڈالیں کائنات کے اندر اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمد کا مستحق نہیں ہوگا کیوں حمد کہتے ہیں کہ جس چیز کی بینہ پر کسی کی تعریف کر رہے ہیں وہ چیز اس کی اپنی ذاتی ہو اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں مثلا آج دنیا کے لوگ غلاب کے فول کی خوبصورتی اتنی اہم ہے کہ ضرب المثل بن گئی ہے غلاب کے فول کی طرح ہے اللہ اکبر غلاب کا فول کتنا بھی حسن جمال رکھ رہا ہو لیکن آپ جانتے ہیں کہ غلاب کی فول میں جتنی بھی خوبصورتی ہے غلاب کی فول کی اپنی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی دیہ بھی خوبی ہے غلاب کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے والا جس خوبصورتی کی بینا پر غلاب کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں غلاب کے فول کی تعریف کرتے ہیں وہ ساری خوبی اللہ نے غلاب کے اندر رکھی ہے اللہ کی دیہ بھی چیز ہے غلاب کی فول کی اپنی ذاتی خوبی نہیں ہے دوسری مثال بڑا خوبصورت کوئی بچہ نظر آجائے آپ کو بڑا خوبصورت بچہ ہر آدمی وہ اس کو گود لے لیتا ہے اٹھا لیتا ہے بڑا خوبصورت ہے خوبصورت تو بہت ہے لیکن خوبصورتی نہ اس کو نہ اس کے باپ نے دی ہے نہ ماں نے دیا ہے نہ دادا نے دیا نہ دادی نہ اس کی اپنی خوبی اس کے اندر جو خوبی اور کمال ہے اللہ نے اس کو دیا ہے جس چیز کے اندر بھی کوئی کمال آپ دیکھیں گے اس چیز کا اپنا نہیں اس سارا کمال اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے جب دنیا میں پوری کائنات کے اندر کسی کا کوئی اپنا کمال نہیں تو حمد کے لائق نہیں اس کے برخلاف اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ کے اندر جتنا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا خود اپنا ذاتی ہے کسی کے دیا ہوا نہیں اللہ کی ساری خوبیاں اپنی ذاتی ہیں کسی کی دیہ بھی نہیں اسی لیے حمد سب اللہ وحدہ لا شریک کی ہے کسی اور کی نہیں الحمدللہ رب العالمین ساری حمد ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں ہاں ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں کی تعریف کرتے ہیں اس کو حمد نہیں کہتے اس کو مدح کہتے نیم دال ہاں مدح تو پوری کائنات میں سب کے لئے ہو سکتے ہیں لیکن حمد صرف اللہ تعالیٰ کے اب ذرا دیکھیں آپ نے الحمدللہ کہتے ہیں اللہ کی توحید کا کتنا بڑا اعلان کر دیا ہے پہلا کلمہ سبحان اللہ دوسرا کلمہ الحمدللہ اب یہ دو کلمیں ان کا معنی سمجھ لینے کے بعد ان کی بڑی اہمیت صبح ہوتے ہی ہر انسان کے اوپر ہر عدو کے بدلے صدق اللہ نے فرط کرا دیا لیکن اللہ نے فرمایا اگر کوئی سبحان اللہ والحمدللہ پہل لے کیا پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے آدھا کا صدقہ بنا دیتے ہیں اس کا صدقہ قبول کر لیا صحیح مسلم کے حدیث اللہ صلی اللہ نے شاہد رمایا اب درہ دیکھو کتنے بڑے کلمات ہم اگر صبح اٹھتے ہی سبحان اللہ والحمدللہ کہہ دیں تو سارا کردہ اور صدقہ آدھا ہو جاتا ہے کتنے بڑے کلمات ہیں صرف اسی ایک حدیث سے انڈاد لگائیں اے لوگو والحمدللہ اتملہ المیدان آدمی صدق دل کے ساتھ اگر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں کہ نیکیوں کا تراضو قیامت کے دل سب الحمدللہ کے ثواب سے بہت جائے گا کتنیا بڑا کلمہ ہے کہ ایک کلمہ الحمدللہ نیکیوں کا تراضو بھر دے قیامت کے دل اور اگر کسی انسان نے الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ ملالیہ سبحان اللہ والحمدللہ تو اللہ صلی اللہ ترماتے ہیں تملعانی ما بین السماء والر اللہ اتنا ثواب دے دیتے جس سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے تیسرا کلمہ والتکبیر یا والتہلیل تہلیل کس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جو کلمہ توہید ہے اس کو کہا جاتا ہے تہلیل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ تہلیل یعنی یہ کلمہ جو افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اس کلمہ کو پڑھ کر کے انسان اپنے ایمان کو تعدہ کرتا ہے اور توہید باری تعالیٰ کا اعلان اس لیے افضل ذکر کرا دیا گیا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ واللہ اکبر اللہ حقیقتل نے فرمایا یہ کلمہ اگر پڑھو گے تو یہ بھی صدقہ ہے اور ابواب الخیر نیکیوں کا دروادہ بتایا اس میں سب سے پہلے ایک کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اگر کوئی انسان ان کو پڑھ لیتا ہے تو اس سے بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے نمبر دو ان کلمہ کے علاوہ اللہ اکبر اللہ سننے شاتھ رمایا اگر کوئی انسان نیکیوں کا دوسرا دروادہ صدقہ خیرات کی دوسری قسم یا نیکیوں کا دوسرا دروادہ آر نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عنی المنکر امر بالمعروف والنہی عنی المنکر یہ بھی نیکیوں کا ایک دروادہ ہے یا امر بالمعروف نہیں عنی المنکر یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے اگر کوئی انسان صبح ہوتی ہی امر بالمعروف نہیں عنی المنکر بھی کر لیتا ہے تو اس سے بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور یہ اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے امر بالمعروف نہیں عنی المنکر یہ دو کلمیں بڑے اہم ہیں قرآن پاک میں بھی منقول ہیں اور حادیث کے اندر بھی یہ منقول ہیں امر بالمعروف کا مطلب آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں بھلائی کی طرح بلائیں اچھی چیز کا حکم دیں رغبت دلائیں اور نہیں علی المنکر کا مطلب ہے برے کاموں سے گناہوں سے برائیوں سے لوگوں کو روکا کریں یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے اور اہم ذبیداری ہے اور اتنا اہم عمل ہے کہ اس کو اللہ حسول نے ابواب الخیر قرار دیا صدقہ قرار دیا اس سے انسان کی جسم پر جو صدقہ واجب ہوتا ہے روض وہ صدقہ عدا ہو جاتا ہے ذرا حدیث پر غور کریں انسان جب صبح کرتا ہے تو ہر انسان پر آدم کیا رولاد پر صدقہ کرنا فرض ہو جاتا ہے صدقہ کیا ہے امر بالمعروف بھی صدقہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم اس صدقے کو کتنا عدا کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ درہ دیکھیں آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کیا ہے او درہ دیکھیں اللہ آج ہم کتنے گافل ہیں امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کفارہ صدقہ ہیں صبح جب ہم اٹھے تو سب سے پہلا امر بالمعروف ذرا گور کریں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور کہاں سے ابتدا ہوگی آپ اپنے تھنڈے دل سے سوچیں اور اپنی کوتاہی آپ صبح اٹھے رب العالمین حکم کیا دیا ہے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالشَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا آپ خود نماز پڑھئے اور اپنے اہل وعیال کو نماز کا حکم دیں وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالشَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اے نبی آپ لوگوں کو اپنے اہل وعیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود اس پر آپ ڈٹے رہیں اب ذرا دیکھو اتنا بڑا فریضہ آج کتنے مسلمان ادا کر رہے ہیں صبح اٹھنے کے بعد ہم میں سے کون آدمی ہے جو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اپنے اہل وعیال کو نماز کے لئے حکم دے رہا ہے کون ہے کون اپنی بیوی کو نماز کے لئے اٹھا رہا ہے کون اپنے بچوں کو نماز کے لئے اٹھا رہا ہے کون اپنی بچیوں کو جگہ رہا ہے آج سائد کی پوری دنیا میں اس معاملے میں کتا ہے اب کہاں سے صدقہ ادا ہوگا جب امر بالمعروب نہیں یعنی المرکر اپنے گھر کے اندر ہم نہیں کر رہے ہیں اسی لئے اس بات پر ہمارے ناظرین اور ناظرات ذرا غور کریں کہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں ہمارے اوپر جو اللہ نے ہر عدو کے بدلے صدقہ رکھا ہے اور صدقے کے ایک شکر اللہ کے رسول نے کیا پہنے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی شروکنا ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں صدقہ ادا ہو رہا یا نہیں باقی انشاءاللہ اخیلت نشست میں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی